السلام علیکم جائے ہن جائے بھارت ہم سب کے لیے اس ہمارے ملک میں بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آج آزادی کا دن ہے یا آج یوم آزادی ہے آج پندرہ اگست ہے جس وقت پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس اور رمضان شریف کی ستائیسوی تاریخ یعنی ستائیس رمضان پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس کو ہمارا یہ دیش آزاد ہوا آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس دیش کی آزادی میں ہم سب نے مل کر جو بریٹش گورنمنٹ بریٹش حکومت نے یہاں اپنا قبضہ چھمایا ہوا تھا ہر لحاظ سے ہم سب نے مل کر اس طاقت کا مقابلہ کیا جان سے مال سے وقت سے ہمارے پور وجہوں نے اپنے بیٹوں کی اپنی ماتاؤں کی اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی اور خود کی قربانی دیش دیش کو آزاد کرنے کے لیے تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس دن یوم آزادی پندرہ اگست تھا اس روز پورے بھارت نے پورے بھارت واسیوں نے سب نے مل کر یہ سنکلپ کیا تھا کہ ہم نے اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہوئے اس دیش کو آزاد کیا اور ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں سنکلپ لیتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس دیش کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے اس دیش سے نفرتوں کو عداوت کو دشمنی کو ہم ختم کر کے بھائی چارے کو قائم کریں گے مل کر رہیں گے پیار محبت کے ساتھ رہیں گے اور وہ سنویدان جو بھارت کا بنا اس سنویدان کے اندر بھی اس دیش میں بسنے والے ہر ایک دھرم کے لوگوں کے لیے آزادی اپنے دھرم پر چلنے کے لیے تو وہ سنویدان ہمارے لیے آئیڈیل ہے نمونہ ہے اس کو ہم فولو کرتے ہوئے اس دیش کو آگے بڑھانے کا ہم کام کریں گے آج یہاں جیسے آبی سوامی جی نے بھی اور آچاری جی نے بھی بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں اچھا لگا ہمیں سمان ملا کہ ہم سب آج ایک منچ پر ہیں ہندو بھی ہیں اس سب ہمیں آج کے پروگرام میں مسلم بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں تو جیسے ہم آج ایک ساتھ کھڑے ہیں ایسے ہی ہمارے دلوں کو ہماری بھاؤناوں کو بھی ایک ہونا پڑے گا جب ہمارے دل ایک ہوں گے ہماری سوچ ایک ہوگی ہماری بھاؤنا ایک ہوں گے اس دیش کو کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہندوستان کے اوپر جو بریٹس گورنمنٹ یہاں مسلط ہوئی اور ان کا قبضہ ہوا اس کی وجہ تھی آپ سے اختلاف آپ سے جھگڑے تو یہ اوسر ہم قیامت تک اور کبھی یہ اوسر آنے نہیں دیں گے کہ ہماری اس ماتر بھومی اس ہندوستان ہمارے ملک کے اوپر کوئی اگر گلت نظر بھی کرے گا ہم اس کی آنکھوں کو نکال کا پھیک دیں گے لیکن ہم اس ہندوستان کو بٹنے نہیں دیں گے اس کے لیے جیسا ہم نے آج تک پریاز کیا ہے ہمیشہ پریاز کرتے رہیں گے اور پیار محبت کے ساتھ رہیں گے اسی کے ان شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں